السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ سورت فاتح لگائی اعوذ باللین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ذل حجہ کا مہینہ یا ذل حجہ کا مہینہ شہر رمضان کے بعد ذل حجہ کا مہینہ نہایت اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے ذل حج کو ذل حج کس لیے کہتے ہیں حج کی مناسبت سے کہ حج والا مہینہ حج ایک اہم اسلامی عبادت ہے اس عبادت کی طرف اس مہینے کو منصوب کیا گیا ہے باقی مہینے مختلف معنی رکھتے ہیں عبادات کی طرف منصوب نہیں ہے لیکن ذل حج حج والا حج کب شروع ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَأَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہا ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو حج کے لئے پکارو تو انہوں نے کیا کیا پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف لوگوں کو صدا دی اس وقت انہیں یہ پریشانی بھی ہوئی کہ میری آواز کون سنے گا لیکن اللہ نے جس جس کو چاہا سنوا دیا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ لوگ حج کے شوق میں پیدل آئیں گے لاغر سواریوں پہ آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے من کل فج نامیق تو حج کا سلسلہ یعنی باقاعدہ حج کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ان کی وجہ سے وہ شہر آباد ہوا مکہ کا اور بہت عرصے تک لوگ توحید بھی پر رہے لیکن بعد میں آستہ آستہ ان میں بگاڑ آ گیا اور ترہ ترہ کے شرکیاں رسم و رواد شروع ہو گئے جن میں خانہ کعبہ کے اندر اور آس پاس بہت سے بترک دیئے گئے اس کے علاوہ بھی بہت سی خرافات شروع کر دی گئیں دین کے نام پر مذہب کے نام پر ان سب کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور پھر اس میں دوبارہ سے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر کے دکھایا اور فرمایا خود وعنی مناسککم مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیف لو تو اس مقدس مہینے میں دور دراز سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج جیسے فریضے کو ادا کرتے ہیں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے اشہرِ حرم میں یعنی حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار پایا یعنی شہرن حرام ہے حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جن میں کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا پتنا فساد کرنا حرام تھا اور خاص طور پر ان میں اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی گئی پھر یہ مہینہ اشہرم معلومات میں سے ایک مہینہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ الحج اشہرم معلومات یعنی بہت نون مہینہ ہے جانا بوجہ ہے تو یکم شوال سے لے کر دس ذو الحج تک کا عرصہ اشہرم معلومات کہلاتا ہے اس مہینے میں عمرہ بھی کسرت سے ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ حج تمتو کرتے ہیں اور وہ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور عمرے کو حج اسغر بھی کہا جاتا ہے پھر یہ عید الادحا کا مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان خوشی مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے ہاں دو دن سال میں خوشی کے لئے مقرر تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشی مناتے یعنی تفریح کے دن تھے آپ نے ان کے بارے میں دریافت کیا عرض کیا گیا ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ دن مناتے چلے آ رہے ہیں یہ ہمارے تہوار کے دن ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ عَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا اللہ نے ان دونوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر دن عطا کیے ہیں یوم الادحا و یوم الفطر عید الادحا اور عید الفطر کا دن تو گویا ہمارے لئے سال میں دو ہی دن منانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ جو ہم نے بہت سے دن منانے کا رواد شروع کر رکھا ہے ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے خواہ وہ مذہب کے نام پر ہوں یا غیر مذہب کے نام پر یہ مہینہ تکمیل دین کا مہینہ ہے یعنی اس مہینے کی ایک اور خاص وضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارا دین مکمل ہوا تھا اليوم اتملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو اگر وہ آیت ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن ہی آیت اتری تھی عید کا دن بنا لیتے حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کونسی آیت ہے تو اس نے کہا تو حضرت عمر نے جواب دیا ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت اتری تھی یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے تو گویا اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ بہت اہم مہینہ ہے یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے عید قربان کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل کر گیا ہے اسی وجہ سے اس عید کو عید الادھا کہتے ہیں کیونکہ یہ قربانی کی وجہ سے یہ دن خوشی کا دن قرار پایا اس دن ہم گویا سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں یہ اس مہینے کا دسمہ دن ہے حج یوم عرفہ کو ہوتا ہے یعنی اس مہینے میں خاص دن یوم عرفہ کا ہے اور یوم عرفہ کا دن آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ بندوں کے گناہ ماب کرتے ہیں یعنی سال کا وہ دن جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کی جاتی ہیں اور اس سے اگلا دن یوم النہر قربانی کا دن ہے گویا ایک مسلمان اسی وقت خوشی بناتا ہے جب اس کے گناہ ماب ہو جائیں رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ماب ہوتے ہیں اور پھر اس کے اقتتام پر جب شوال شروع ہوتا ہے تو یکم شوال خوشی کا دن ہوتا ہے اسی طرح مناسے کے حج بھی تقریباً دس تاریخ تک ادا ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ دن عام دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ عید منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کے علاوہ گیارہ سے تیرہ تاریخ تک اسی مہینے کے دن ایام تشریق کہلاتے ہیں ایام تشریق حدیث میں آتا ہے کہ ایام التشریق ایام اکل وشرب وذکر اللہ تعالی ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں اللہ کے ذکر میں ابھی انشاءاللہ ہم تفصیل میں جائیں گے کہ خاص طور پر تکبیرات کا ورد بہت ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایام معلومات سے مراد ذلحج کے پہلے دس دن ہیں ان دنوں کو افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے افضل ایام الدنیا یہ تین لفظ یاد رہیں گے افضل ایام الدنیا دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جن کی قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے وَالْفَجْرُ وَلَيَالِنْ عَشْرُ وَالشَفْعِ وَالْوَطْرُ اور ان دنوں میں اگرچہ قربانی بھی کی جاتی ہے عرفہ کے دن استغفار بھی بہت کی جاتی ہے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے لیکن اوورال سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے یوم عرفہ کا دن روزے کا دن بھی ہے غیر حاجیوں کے لئے حجاج روزہ نہیں رکھتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا اس دن روزہ رکھنے سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ دن افضل کیوں ہیں یا افضل تلین کیوں ہیں کیونکہ ان دنوں میں ساری بنیادی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہوتی مثلا نماز روزہ صدقہ حج یہ سب کچھ اس اچرے میں اکٹھا ہو جاتا ہے اس اعتبار سے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور جب بہت زیادہ خیر ملے خیر کثیر یعنی سال کا آخری مہینہ بھی ہے جب خیر کثیر مل رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں ہم تکبیرات پڑھئے اللہ 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 تو انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں آپ کسرت کے ساتھ تکبیرات پڑھیں گے اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے یہ سب سے اہم ترین کام ہے کرنے کا باقی نیکیوں میں بھی آگے بڑھیں گے لیکن ان سب میں جسے ٹاک پر جو چیز کرنے کی جو ہر وقت آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے تو اب انشاءاللہ ایک دو دن میں ذلحج شروع ہونے والا ہے اس کی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی شاہیے اہم طور پر لوگ اس عشرے کی فضیلت سے غافل ہیں جبکہ حدیث میں اس کو افدل و ایام الدنیا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر مثلا دنوں میں ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن کونسا ہے جمعہ کا حدیث میں آتا ہے افضل دن بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی طرح عرفہ کا دن جس میں بہت زیادہ گناہ مارک ہوتے ہیں پھر اسی طرح عشرہ ذو الحج سال کے باقی تمام دنوں پر اب آپ کی ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو اب تک رمضان کتنی فضیلت پڑھتے رہے ہیں اور رمضان میں روزہ رکھنے کا عجر و سواب تو پھر وہ کیا ہوا وہ اپنی جگہ بہت بہترین ہے لیکن رمضان کے روزوں کا عجر اس کے مقابلے میں عرفہ کے ایک دن کے روزے کا عجر رمضان کے روزوں سے بڑھ جاتا ہے ہاں رمضان میں جو آخری دس راتیں ہیں وَلَيَعْلِنْ عَشْرِ وہ سارے سال کی راتوں پر ہاوی ہیں اور عشرہ ذو الحج کے پہلے دس دن سال کے سارے دنوں پر ہاوی ہیں ہاں مشکل حل ہوگئی ہم تو جیسے آپ نے رمضان میں آخری عشرے کو خوب خوب عبادت میں گزارا اعتقاف کر کے تاک راتوں کو جاک کر خوب نوافل پڑھ کے تحجت پڑھ کے روزہ رکھ کے صدقہ خیرات کر کے اسی طرح اب آپ نے ان دس دنوں میں خوب خوب اچھے کام کرنے ہیں یعنی رمضان کی دس راتیں اور ذو الحج کے یہ دس دن اب کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ کے لئے کام آسان کر دیا ہے یہ چھوٹا سا پمپلٹ ہے اشرہ ذو الحجہ اور کرنے کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل کسی بھی دن اس میں رمضان بھی آ جاتا ہے باقی بھی آ جاتے ہیں دن کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں یعنی سب سے زیادہ پیارے وہ عامال ہیں جو ان دس دنوں میں کیے جاتے ہیں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے یعنی شہید ہو جائے تو شہادت کا درجہ تو بہرحال شہادت کا درجہ ہے لیکن اس کے علاوہ باقی کام جو ہیں وہ جو بھی نیکی کے ان دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ سب سے افضل ہیں ان کا عجر و سواب کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ سنن نبی دعوت کی روایت تھی دوسری روایت ہے کوئی دن اللہ تعالی کے ہاں ان دس دنوں سے عظمت والا نہیں اور نہیں کسی دن کا عمل اللہ تعالی کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو اب آپ دیکھئے کہ تکبیرات تو دوسری طرف لکھ دی گئی ہیں آپ کی سہولت کے لیے جو اس کے اندر کا حصہ ہے اس کو ایک چھوٹے سے چارٹ کی شکل دی گئی یہ ایک چیک لسٹ بھی ہے انشاءاللہ تعالی گھر جا کر آپ اس کاغذ کو جس طرف سے چاہیں لگا دیں کسی شیچے پر لگا دیں تو دونوں طرف سے نظر آئے گا ورنہ کرنے کے کام کی جو فہرست ہے وہ آپ سامنے لگا دیں تاکہ ان کاموں کو اگر آپ کر سکیں تو انشاءاللہ یہ دس دن عجر و ثواب کے اعتبار سے آپ پورا پورا ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں پلاننگ نہیں کرتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ دن بہترین طریقے پر گزرے تو آپ ان کے لئے پہلے سے پلان کر لیں لسٹ بنا لیں ہم نے سوچا کہ آپ الگ الگ لسٹ بنائیں کہ کسی سے کچھ مس ہو جائے گا کسی سے کچھ تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں اس لسٹ میں آپ خود بھی اضافہ کر سکتے ہیں یا آپ کچھ نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتے ہیں یہ کوئی اتری ہوئی وحی نہیں ہے کہ جس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے یہ مختلف نیکی کے کاموں کو اکٹھا کر کے آپ کی سہولت کے لئے جمع کر کے لکھ دیا گیا ہے اب دیکھیں کہ کرنے کے کام جو ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے نماز میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کریں اگر ہم دس دن اس چیز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ باقی سال کا حصہ بھی ہمیں افضل وقت میں یا اول وقت میں نماز کی ادایگی کا سباب ملے گا اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ہم پڑھ سکیں گے کیونکہ کسی بھی چیز کی عادت ڈالنے کے لئے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی تو ان دس دنوں میں شعوری کوشش کریں پھر خوشو و خضو کے ساتھ ادا کرنا پھر ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا جو بھی آپ کو اب تک زبانی آدھ ہیں اس سے نماز کی کوالیٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب آپ روٹین میں صورتیں پڑھتا رہتے تو پھر آپ تکلیف اٹھائے بغیر سوچے سمجھے بغیر آپ بس پڑھی جاتے ہیں کوشش کریں کہ اشراق اور چاش کے نوافل پڑھ سکیں تحجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں طویل قرآت کریں اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے کی کوشش کریں مرد حضرات کے لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا احتمام کریں اور اس کی عادت ڈالیں روزے میں خاص طور پر نوز الحجہ کا روزہ رکھنا کیونکہ وہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ایک پچھلے سال اور ایک آنے والا یعنی انسان کو مزید آنے والی سال میں نیکیوں کی توفیق ہوگی پھر زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نفلی روزے رکھیں جہاں ہو سکے تو پہلے نو دن آپ روزے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے اگر نو دن کے نہیں رکھ سکتے تو پیر جمعی رات کا رکھ لیجی اگر آپ کے ابھی تک کچھ روزے قضاء ہیں تو قضاء کی نیت سے اپنے قضاء روزے پورے کر لیں قضاء کی نیت سے بھی روزے رکھ سکتے ہیں عام دنوں میں بھی رکھیں گے لیکن ان دنوں میں اگر رکھیں گے تو عجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کیونکہ ان دنوں میں کیوئی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہوگی تو کسرت سے تلاوت کا اتمام کریں جن دنوں میں خود نہ پڑھنا ہو مختلف قرآن کی تلاوت سنیں نئی صورتیں حفظ کریں حفظ کیے ہوئے حصے کی دہرائی کریں پھر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا اس کی عادت ڈالیں جو لوگ آلرڈی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دوبارہ کچھ نہ کچھ چاہے تھوڑا سا پارٹی کیوں نہ ہو اسے شروع کر لیں اور کچھ نہیں تو آپ جو مشکل الفاظ ہیں ان کی دہرائی شروع کر دیں یعنی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے تلاوت کر رہے ہوں اور پڑھتے پڑھتے جس لفظ کو آپ بھول چکے ہیں جس کا ترجمہ اس کو آپ ہائلائٹ کر لیں روزانہ کی جتنی بھی تلاوت ہے ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں دو پڑھ رہے ہیں ایک پورا پارہ پڑھ رہے ہیں تو ان مشکل الفاظ کو ہائلائٹ کر کے ان کے ترجمہ کو آپ روائز کر لیں اور پھر اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آئندہ بھی جب آپ اس حصے کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے گا اور اس طرح جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ کو قرآن کا کوئی حصہ بھولا وہ نہیں ہوگا چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ معنی پر غور و فکر کریں پڑھتے پڑھتے رکھ جائیں اور آیات کے مفہوم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں دوسروں تک بھی قرآن کا پیغام پہنچائیں طریقہ آپ خود سوچ لیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے پھر ذکر اور دعا کا احتمام تحلیل تکبیر اور تحمید کا احتمام کرنا صبح شام کے اذکار کی پابندی استغفار اور ذکر کی کسرت دروش شریف مقبول وقت میں دعائیں مانگنا جیسے آزان کے بعد اگر جواب دے کر آپ دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً عرفہ کے دن جو لوگ تو حجاج کرام ہیں وہ تو بہت ہی لکی ہیں کہ وہاں دعائیں مانگ رہے ہوں گے لیکن آپ بھی اسی وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ کے خوب خوب دعائیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویشٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان پر نظر کرم کر رہے ہیں ہم پر بھی کر دیں اور ہمیں بھی معاف فرما دیں پھر صدقہ و خیرات کا احتمام اگر زکاة ادا نہیں کی تو اس کی ادایگی اسی طرح چونکہ آپ کو اب چھٹیاں بھی ہوں گی تو گھر کی صفائی کر کے جو بھی چیزیں آپ استعمال نہیں کر رہے زائدہ ضرورت ان کو نکالنے کا احتمام کوئی ایک چیز جو آپ کی بہت پسند کی ہو چاہے کھانے میں سے ہو چاہے پہنے میں سے ہو چاہے کسی بھی طرح اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں چاہے وہ ایک خجوری کیوں نہ ہو وہ چیز جو آپ کو مثلا کھانے میں سب سے زیادہ جو آپ کو پسند ہے کیونکہ لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون پھر اسی طرح خصوصی طور پر قریب کے رشتداروں پر خرچ کرنا والدین کے لئے کچھ بھیجنا بیوی بچوں عزیز و اقارب پر خرچ کرنا یہ بھی عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے بعضوں کے صدقے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں صرف غیروں کو دینا خدمت خلق کے کام رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی پڑوسیوں کی خبر گیری ضرورت مندوں کی مدد دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا استماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانا خدمت انجام دینا کوئی نہ کوئی والنٹیئر ورک بھی کریں عید اور قربانی قربانی تک ناخن اور بال نہ کٹنا تو آج کل کا دن ہے آپ کے پاس شاید ہفتے کو پہلی تاریخ ہو جائے تو اپنے ناخن بھی کٹ لیں بال بھی اگر ٹرم کرنے ہیں یا جو بھی اپنے آپ کو ساف کرنا اگلے دس دنوں میں آپ جب تک قربانی ہو نہ جائے آپ پھر ناخن اور بال نہیں کٹیں گے پھر عید کے دن کی سنتیں جو ہیں اس کے لئے آپ کے پاس وہ ہوگا بروشت جس میں عید الاضحہ کے بارے میں یا عید الفطر کے بارے میں عید سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو آپ پڑھ بھی لیجئے اور ان کا احتمام کیجئے اگر وقت ہوا تو میں کچھ چیزیں رکھے میں اس کو بعد میں کر لیں گے پھر عید کی نماز کا احتمام عزیز و اقارب سے ملاقات اور قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر جب اللہ کے لئے انسان کرتا ہے پھر اس میں لالش نہیں رہتی کہ اس کا اتنا گوشت میں یہاں رکھ لوں اس گوشت کو ایسے کھالوں ایسے کروں بس آپ نے کر دیا اور اس کے بعد کوئی بھی کھالے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود نہ کھائیں خود کھانا بھی سنت ہے دوسروں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور محتاج دمدس فقیر کو بھی کھلائیں اس کے لئے جو اجتماعی قربانیوں کا انتظام کیا گیا ہے اس میں آپ ضرور حصہ ڈالیں گھر والوں کو بھی اس پر کائل کریں کہ آپ کی قربانی ان علاقوں تک بھی پہنچ سکے جہاں لوگوں کو گوشت نہیں ملتا یہاں تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے ہاں گوشت بھیج کے ایکسٹینج کر لیتے ہیں لیکن وہاں تک نہیں جاتا جہاں لوگوں کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اگر آپ خود نہیں لے جا سکتے تو جو لوگ لے جا رہے ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں جو بھی چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں صرف اپنی نہیں اوروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی اپنی امت کی طرف سے بھی کی اپنی طرف سے بھی کی آپ نے حضرت علی کو بصیت فرمائی تھی کہ اے علی میری وفات کے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد حضرت علی جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فربانی کرتے رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکی کا کوئی موقع زائنہ کریں اور خاص طور پر بے مقصد فضول لایانی کاموں اور گفتگو سے پرہیز کریں آئندہ دس دن میں پورا فوکس کس چیز پر ہو عبادت اور اللہ کے ذکر پر مثلا اگر ہفتے کے دن پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پہلے سے روزہ کا احتمام کر کے رکھئی ہے کہ اوہ میں نے تو رکھنا تو بھولی گئی بھولنے میں موقع کو نہ گوائیں اسی طرح یہ ہے کہ ایک ایک دن کی آپ پلاننگ کر لیں سیٹرڈے کو کیا کرنا ہے سنڈے کو کیا کرنا ہے منڈے کو کیا کرنا ہے منڈے کو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا اگر آپ سارے نہیں رکھ سکتے ویٹنس فیل کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو جتنے بھی دن آ رہے ہیں ان میں سے ایک ایک دن کی پوری پلاننگ آپ نے کی ہوئے بہت زیادہ سوشلائز کرنا پارٹی ادھر ادھر آنا جانا ان چیزوں کو ان دس دنوں کے لئے چھوڑ دیں عید کے دن کے لئے وہ سب کچھ آپ عید کے دن کریں اگر ضرورتاً کسی سے ملاقات کرنی بھی پڑتی ہے تو اسے مختصر رکھیں کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے زیادہ زیادہ متوجہ ہو جائیں کس چیز کی طرح عبادت کی طرف اور خصوصاً دن کے وقت پھر یاد دہانی کراؤں گی کہ یہ دن آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں تھی تو یہ دن اسی طرح بہت قیمتی دن ہے افدل ایام الدنیا اور پھر ایک طرف انسان اگر نیک کام کر رہا ہے تو دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے ان دنوں میں اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کا احتساب کریں کوئی غلط کام اگر عادت پڑ چکی ہے تو ان کو شعوری طور پر اپنی زندگی سے نکالیں کیونکہ توبہ قبول ہی جب ہوتی ہے جب ہم برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ نیکی کے ساتھ برائی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اچھی خوراک کھانے کے ساتھ ساتھ انسان ایسی خوراک کھالے جو اس کے لیے بیماری میں اضافے کا سبب بنے یا بعض اوقت حلاقت کا سبب بنے تو اس کو آپ جا کر اپنی آدھانی کے لیے اپنے گھر کی کسی دیوار پہ فریج پہ کہیں جہاں آپ سب کی نظر پڑے گھر بالوں کی اس پر لگائیے یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے تحفہ ہے لیکن دوسروں کے لیے تحفہ آپ لے کر جائیں گے ٹھیک ہے میں نے اپنی ذات سے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ میں آپ کو کہہ سکوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کم از کم اگر آپ میں سے ہر شخص دس لوگوں تک بھی یہ پہنچا دے گا ایک چھوٹا سا کاغذ یہ اور وہ دس میں سے اگر پانچ لوگ بھی ان میں سے دو باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کے لیے آپ کو ایک سنت زندہ کرنے کا بھی عجر ملے گا اور اس کے علاوہ ان دنوں کی پذیلت اجاگر کرنے کا بھی دیکھیں ہمارے ہاں رمضان کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے دنوں کا بھی جو اصل میں سنت میں ہے ہی نہیں لیکن ان دنوں کے بارے میں ہمارے عمام کی اکثریت جانتی ہی نہیں حالانکہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے افضل دن ہیں یہ یعنی سال کے بارہ مہینوں میں بارہ مہینوں میں سے ہر مہینے میں جتنے دن ہیں ان سب دنوں میں یہ دن بہت فضیلت والے اس لیے ان دنوں کو آپ فکس کر لیں کس کے لیے نیک کاموں کے لیے اور اچھے اچھے اور بھی کام جن کو آپ سوچ سکتے ہیں آپ اس لسٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ تو تھی چند باتیں اب آپ جب لوگوں تک جائیں گے تو اس میں جیسے لیے نا اللہ سبحانہ وتعالی کو لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کیونکہ ان دنوں میں لوگ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے ہیں وہ کیا ہے قربانی بکرہ کیسے لینا ہے زبا کیسے کرنا ہے قسائی کون ہوگا پکانا کیا ہے کس کو بلانا دعوت کیسے کرنی ہے اور کس کس قسم کے کھانے پکانے ان سب چیزوں پہ ہم پوری توجہ رکھتے اور پھر صرف قربانی کر کے ہم سمجھتے ہیں فریضہ آدھا ہو چکا لیکن اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو نہ آپ گوشت بے سکتے ہیں توپے میں اور نہ خون کیونکہ گوشت کے لیے خون کی بہت والی ہے اللہ کو کیا پہنچے گا دلوں کا تقویٰ تو الحمدللہ اس موقع پر تقویٰ کے حصول کے لیے جو دعائیں ہیں وہ بھی کارڈ چھپ گیا ہے انشاءاللہ مجلس کے کتام پر ایک نئی دعا آپ کو سکھاؤں گی بہت ہی خوبصورت دعا ہے تقویٰ کی تو انشاءاللہ ان دنوں میں ہمیں اپنے اندر مزید جو رمضان میں تقویٰ کی روائیول کیا تھا وہ پھر سے تھوڑا سا مزید کرنا ہے کیونکہ جب تک انسان کے اندر یا انسان کی عمل کے اندر بہترین خوبی پیدا ہو جاتی خوبصورتی پیدا ہو جاتی یا اس کی روح پیدا ہو جاتی تب آپ دیکھیں ایک تو نا کہ گوشت قربان کرنا یا جانور قربان کرنا اور گوشت حاصل کرنا اور ایک ہے تقویٰ حاصل کرنا تو ہمارا اصل مطلوب گوشت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ تقویٰ حاصل کرنا ہو اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں اب چونکہ یہ دن افضل و ایام الدنیا ہے تو اس موقع پر دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ آمال میں سے جو افضل ترین آمال ہیں ان کو شیئر کیا جائے اور ان کی آدھانی آپ کو کرائی جائے تاکہ ہم اپنے ہر کام میں افضل ایکسلنٹ اور بہترین کی طرف جائیں بہترین کی طرف جائیں اس وقت میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کروں گی جس میں افضل آمال بتائے گئے ہیں ان افضل دنوں میں افضل کام کرنے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن افضل آلہ مقام تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے قربانی کے اوپر بہت لمبا لیکچر نہیں دیا نہ تکبیرات کے اوپر نہ کچھ اور بات یہ کہ وہ سارے لیکچرز پہلے ہو چکے ہیں پچھلے نوٹس نکالیے آڈیو کیسیٹس بھی موجود ہیں سیڈیز موجود ہیں انٹرنیٹ پر ڈاؤنڈوڈ کر کے سن سکتے ہیں کتاب جب بھی ماشاءاللہ چھپ گئے ہیں ساری انفرمیشن وجود ہے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی جو اویلیبل نہیں ٹھیک تاکہ آپ مزید کام کر سکے افضل کام کر سکے تو ہمارا ان دنوں کا پھر موٹو کیا ہوگا افضل دنوں میں افضل کام ٹھیک ہے افضل ترین دنوں میں افضل ترین کام چلیے تو ایمان سے بات شروع کرتے ہیں کونسا ایمان افضل ہے آپ نے اس کوئی بتائے گا کونسا ایمان افضل ہے ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو ابو حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان عند اللہ عز وجل ایمان لا شک فیه مصرد احمد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو جس میں کوئی شک نہ ہو نہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہ اس کی صفات کے بارے میں نہ اس کی قدرت کے بارے میں نہ اس کے رسول کے بارے میں نہ آخرت کے بارے میں نہ جنت کے بارے میں نہ جہنم کے بارے میں نہ قدر تقدیر کے بارے میں نہ ملائکہ کے بارے میں نہ وحی کے بارے میں تو افضل ایمان کونسا ہے جو شک سے پاک ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شوبے ہیں یعنی ایمان کے ستر سے زیادہ برانچز ہیں وہ سب ایمان کا حصہ ہے ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے ایک اور حدیث ان معقل بن یسار مرفوعا افضل الایمان السبر والسماحا معقل بن یسار سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کرنا اور افو درگزر کرنا افضل ایمان ہے افضل ایمان کیا ہے سبر کرنا اور افو درگزر معاف کر دینا دوسرے کی غلطی معاف کر دینا یہ دن آ رہے ہیں موقع ہے کہ جن جن کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے یا جن کے لئے آپ کے دل میں کسی قسم کے کوئی گراج ہے کوئی نفرت ہے کیا کریں اس کو نکال دیں کیونکہ جن دنوں میں خاص اللہ کی رہنگتیں برستی ہیں ان دنوں میں نیکی کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دلوں کو ساف کر لیا جائے تاکہ ایمان مکمل ہو سکے عن عمر بن عبسہ تا قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو یا رسول اللہ ایو الیمان افضل صحابہ تو خود پوچھتے تھے یا رسول اللہ ایو الیمان افضل قال خلق حسن عمر بن عبسہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا ایمان افضل ہے آپ نے فرمایا حسن اخلاق اچھا اخلاق اب یہ جو آپ کو لسٹ دی گئی ہے نا اس میں اضافہ کر لیجئے ٹھیک ایمان کے حصے میں کرنے کے کام افضل دنوں میں افضل کام اور افضل کاموں میں افضل ایمان ایک اور حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ کونسا عمل سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان اور تصدیق اللہ کی رام جہاد اور حج مبرور اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بہت سی چیزیں بیان کر دی اور مثلا آپ کے ہم تو حج پہ جائے نہیں سکتے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کلام میں نرمی کھانا کھلانا سہل ہونا اور اچھے اخلاق سب سے افضل عمل ہیں اس شخص نے کہا میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں میری عمت بس ایک کام کرنے کی ہے پہلے آپ نے ٹاپ کے جو کام تھے وہ بتائے اس نے کہا یہ تو مشکل ہیں اللہ کی رام جہاد اور حج مبرور اور مثلا ہم میں سے کئی لوگوں کے یہ دونوں کام نہیں کر سکتے اب کیا کریں تو آپ نے کہا کہ اچھے پھر کھانا کھلاو لوگ وہ بھی نہیں ہے استطاعت اب کیا کریں کہا بس ایک بات بتا دے ہر ایک کا ایک الگ لابل ہوتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اور اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے متعلق برا گمان نہ رکھو اللہ کے بارے میں برا گمان نہ رکھو اپنے بارے میں اللہ کے لئے کیا سوچو کہ اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرتا آپ دیکھئے کہ یہ جو ایک عمل ہے نا یہ سارے عمال پر بھاری ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے بعض اوقات ہم حج بھی کر لیتے ہیں جہاد بھی کر لیتے ہیں بہت سے اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں کھانوں بھی کھلا دیتے ہیں اخلاق بھی برت لیتے ہیں لیکن اندر کے وسوسوں کا کیا علاج ہو تو کیا کرنا ہے ہمیں ایسے ایمان کی کوشش ایسے ایمان کی دعا کوشش کیا کریں گے کوششیں تو ہماری پائدہ نہیں دیتی جب تک اللہ کا ایزن نہ ہو تو اللہ سے خوب خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے افضل ترین ایمان نصیب فرما اور میرے دل کے وسوسوں کو دور کر دے اور میرے دل میں اپنی مخلوق اور خود اپنے بارے میں حسن زن پیدا کر دے کیونکہ حسن زن جو ہے افضل ترین عبادت ہے بہترین عبادت ہے اللہ میرا گمان اچھا کر دے میرے خیالات اچھے کر دے میری سوچ اچھی کر دے کیونکہ جب آپ کا گمان اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ کے بارے میں سوچتے جائیں گے اور دل محبت سے لبریز ہو جائے گا کوئی تکلیف آگئی آپ پر کوئی تکلیف آگئی بندے کسی کی طرف سے مال کی طرف سے بچوں کی طرف سے کسی پیارے انسان کی طرف سے تو اس وقت انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے بعض وقت انسان مایوسی میں جانے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے دنیا اندھیر ہو گئی اور ساری دنیا بے وفاؤں سے بھری ہوئی ہے کوئی بچھا نہیں کبھی ایسا خیال آیا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ماں باپ بھی اپنے نہیں اور دوستوں پر تو اعتماد کرنہ ہی نہیں چاہیے اور شوہر اس کی وفاداری پر کیا اعتماد اس پر کیا بھروسہ ایسی کیفیات آتی ہے انہیں انسان پر کہ جب شیطان انسان کے اندر ترہ ترہ کے وفاؤں سے ڈالتا ہے اچھا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے ان منفی سوچوں کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے منفی سوچیں انسان کی فیزیکل ہیلتھ پر بھی اثر ڈالتی ہیں لہٰذا بہت ضروری ہے اپنی خاطر کہ ایسی سوچوں کو باہر مکال دیا جائے اور ان کی جگہ حسنِ ذن لے آئے جائے اور لوگوں کی صرف اچھائی پر نظر رکھی جائے اور اگر بندوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ کسی بھی معاملے میں کوئی دکھ درد آتا ہے تو آپ کہیں یہ میرے رب نے میرے حق میں بڑھا ہی اچھا کیا ہے امام ابن القیم الجوزی تکلیف کو میڈیسن کہتے ہیں کہ کوئی آزمائش آتی ہے نا بندے پر تو وہ دوا کی حیثیت رکھتی ہے جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے شک آ جاتا ہے اللہ پر دین پر مختلف چیزوں پر اور پھر ہم عجیب طرح سوچنے لگتے ہیں ایسے میں اللہ تعالیٰ پکڑ کے کوئی جھٹکا لگاتا ہے سخت قسم کا شاک لگتا ہے انسان کو اس وقت دو میں سے ایک سوچ آپ کو آتی ایک کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس ذریعے مجھے ہدایت دی کیونکہ کچھ لوگوں کے لئے تکلیف ہدایت کا ذریعہ بن جاتی اللہ اس ذریعے سے تُو نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا دی اس طریقے پر تُو نے مجھے مختلف چیزوں کی اصلیت دکھا دی جو اس تکلیف کے بغیر نظر آ ہی نہیں سکتی تھی یہ بہت بہت سکت انسان خوشوامی مبتلا رہتا ہے جب اس کو ہر نعمت ملتی چلی جاتی تو وہ کس خوشوامی میں مبتلا ہو جاتا ہے کیا سوچتا ہو میں تو بڑا نیک ہوں میں اللہ کا بڑا پیارہ ہوں اور مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور دنیا کیا جنت بھی میری ہو گئی اور اس سے زیادہ اور کیا نیک کام کرنے لیکن جب یہ ایک جھٹکا لگتا رہا ہے انسان کو دنیا میں تو اس کو اپنی اصلیت نظر آ جاتی کہ اچھا اگر یہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو کل آخرت میں کیا ہوگا اور توبہ استغفال شروع کر دیتا ہے اور اس طرح وہ مسئیبت اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتی انسان کو شکر گزار ہونے میں مدد دیتی کہ یا اللہ بس اتنی تکلیفیں اس سے آگے تنے نہیں دی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی تو کیا کرنا ہے افضل ایمان کے لیے کیا کرنا ہے اللہ کے بارے میں شک نہیں اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں اچھا باب بتائیے کونسا اسلام افضل ہے جو وہ چیزیں چھوڑ دے جن سے کوئی مطلب نہیں انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اس کو کوئی مطلب نہیں ان کو اپنی ڈکشنری سے نکال دے ابن عباس افضل الاسلام الحنیفیت سمحہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے بہترین اسلام وہ ہے جو یکسو اور آسان ہو یکسو اور آسان یعنی انسان پر شاق نہ گزرے تو کوئی بھی کام جب آپ دلچسپی کے ساتھ اچھے طریقے سے امدہ طریقے سے کریں گے اس کو انجوائے کر کے اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ تو وہ سب سے بہترین کام ہوگا اور پھر یہی بات کہ انسان غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے کونسی نماز افضل ہے اول وقت کی نماز پھر اسی طرح مردوں کے لیے جماعت سے پڑی ہوئی نماز حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس نماز سے پچیس گناہ زیادہ بہتر ہے جو تم میں سے کوئی اکیلا پڑھتا ہے اور پھر اس میں صلات احدکم آیا ہے خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں اس میں کہ اگر آپ مل کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھو گا کہ عموماً قوالیٹی بہتر ہو جاتی ہے جب آپ پہ کٹھے کھڑے تھے تو دوسرا آپ سے بہتر پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو خیال آتا ہے میں کیا کر رہا ہوں تو اس اچھی نماز پڑھنے والے کے اثرات آپ کی طرح بھی منتقل ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے والے سے ستائیس گناہ زیادہ افضل ہے پھر اسی طرح جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز اس میں کونسی صورت پڑھی جاتی عبداللہ بن عمر نے ہمران ابن عبان سے کہا آپ نے نماز باجماعت ادا کیوں نہیں کی انہوں نے کہا میں نے جمعہ کے دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کیا آپ کو یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے پھر اسی طرح فرض نماز کے علاوہ باقی نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہیں زید بن ثابت سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں آدمی کی سب سے بہتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے اور نفل کے لئے خاص طور پر رازداری برتنی چاہیے چھپ کے پڑھیں پھر افضل نماز تحجد کی نماز ہے فرض کے بعد فضیلت یہاں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ یہ کام جو آپ کریں تو پورے شعور کے ساتھ کریں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے یعنی تحجد کی نماز ایک اور حدیث میں ہے ابو مسلم کہتے ہیں میں نے ابو زر سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے یعنی رات کو اگر اٹھیں تو کس وقت اٹھیں ابو زر نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا یہی میرا بھی سوال تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا ہے آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں رات کے پچھلے پہر یعنی رات جب ختم ہونے کو آئے رات کے آخری حصے میں یعنی سہری کے قریب اس رکھ کی خاص فضیلت کیا ہے کیا ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمانِ دنیا پر شریف لاتے ہیں اور بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور خوب خوب دعائیں قبول فرماتے ہیں پھر دعوت علیہ السلام کی نماز کو افضل نماز کہا گیا فرمایا سب سے بہترین نماز دعوت علیہ السلام کی نماز ہے کہ وہ نصف رات سوتے تھے تہائی رات جاگتے تھے اور چھٹا حصہ سوتے تھے یعنی پھر آخر میں سوتے تھے آپ دیکھئے کہ جب ایک دفعہ انسان سو جاتا ہے تو پھر دل کیا چاہتا ہے سوے جاؤ اور جب جاگ جاتا ہے تو پھر کیا چاہتا ہے جاگتے جاؤ لیکن یہاں آپ دیکھئے کہ وہ سوتے پھر جاگتے پھر سوتے پھر مجر کے لئے جاگتے ہوں گے تو یہ زیادہ مشکل ہے نا تو وہ کام جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے اس پر عجب بھی زیادہ ہے لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں لمبی قرآت والی نماز یہ جو آپ کو یہاں کہا گیا نا کہ مختلف صورتیں پڑھیں اور طویل قرآت کریں تحجد میں نماز پہلا حساب دیکھ رہے ہیں اسی کی دلیل ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز لمبی قرآت والی نماز ہے یہ جو چیک لیس بنائی گئی ہے نا یہ ایسے نہیں رینڈم چیزیں اٹھا کے ڈال دی گئی ان سب کے پیچھے دلائل موجود ہیں تو ہمارا موٹو کیا ہے افضل دنوں میں افضل کام پھر اول وقت نماز پڑھنا ام فرور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عامال میں سے کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر میں نے آپ سے زیادہ سوال نہیں کیے برنہ اسی طرح ان کے جواب دیتے رہتے یعنی آپ پھر بتاتے رہتے اچھا صحابی نے اس سے زیادہ کیوں نہیں سوال کیے اس کی کیا وجہ ہوگی کیونکہ ان کے سوال عمل کے لیے تھے ہمارے سوال تفریح کے لیے ہوتے ہیں بحث مباعثے کے لیے ہوتے ہیں مقصد نہیں ہوتا کوئی بس ایسے ہی کوئی نکتہ نکالنا ہو تو کوئی سوال کر لیا ضرورتاً سوال نہیں کرتے ہم اور اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے دین اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہم اپنے لیے مشکل کھڑی کر لیتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے کی تھی تو انہوں نے بس اتنا پوچھا کہ انہوں نے سچا بس ابھی پھر حالت میں اتنا ہی عمل کر سکتا ہوں پھر لمبا قیام عبداللہ بن حبشیخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عامال میں کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا لمبا قیام تو افضل دنوں میں افضل کام لمبا قیام عام نمازوں میں بھی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دن میں آپ کی بہت مصروفیت ہے تو پھر کیا کریں پھر رات کو اٹھیں جب سب سو رہے ہیں وَنَّا سُنِيَامُ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ اس وقت نماز پڑھیں جب سارا گھر سو رہا ہو جنت میں سکون کے ساتھ داخل ہو جائیں گے سلامتی کے ساتھ اگر سارا سال نہیں بھی ہو سکتا تو ان دنوں میں اپنی گھڑی کا علان پیچھے کر دیں شعوری کوشش کریں کر کے تو دیکھیں اور پھر ان دنوں میں آپ خوب دعائیں کریں یا اللہ پورا سال ایسا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ دیکھئے نین سے اٹھنا انسان کے بس میں نہیں کیونکہ انسان کی تو روح چلی جاتی وہ جیسے اس غزوے کے موقع پر جب حضرت بلال بھی سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور جب اٹھے تو آپ نے فرمایا بلال تو انہوں نے آگے سے فوراں کہا اسی ذات نے میری روح روک لی جس نے آپ کی روکی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے میرا اس بات پر پکا یقین ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان اٹھ نہیں پاتا یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اس لئے اللہ سے مانگیں کہ وہ آپ کو توفیق دے دے رات کے آخری حصے میں نین توڑ کر اٹھنے کی اور اللہ ضرور دے گا سچے دل سے مانگیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے دن کو بہت ارلی شروع کریں گے تو آپ دو بندوں جتنا کام کر سکیں گے یہ میں آپ کو لکھ کر دیتی آپ کو پورے دو دن ملیں گے مثلاً چار بجے اگر آپ اٹھیں تو دن کے بارہ بجے تک آٹھ گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں عام طور پر کام کے اوقات کتنے ہوتے ہیں آٹھ گھنٹے نائن ٹو فائیو کیا بنتا ہے آٹھ گھنٹے کا کام کرتے ہیں نا لوگ نائن ٹو فائیو تو آپ سمجھیں کہ چار بجے آپ کے نائن ٹو فائیو شروع ہو گئے ٹھیک ہے بارہ بجے کے قریب کیلولہ کریں دس منٹ بھی کافی اور پھر دوبارہ دن شروع کر لیں پھر آپ آٹھ سے رات بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک بہت سکون کے ساتھ ایک اور دن کام کر سکتے ہیں پھر رات آٹھ بجے کے بعد آپ بے شک ایسے بیکار قسم کے کام جو جن کے لیے زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں یا ادھر ادھر کے مثلاً آگلے دن کے کھانے پکانے کی تیاری اور اس قسم کے چیزیں ان کو آپ اس وقت پہ سٹ کر لیں تاکہ صبح جب آپ اٹھ کے کچن میں آئیں تو ہر چیز بالکل سیٹ ہو اور باقی گھر بھی بالکل ٹھیک سارے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں بس اس نیت کے ساتھ کریں کہ مجھے صبح صبح کو وقت نہیں ان پر لگانا تو اس سے کیا ہوگا کہ صبح جب آپ اٹھیں گے کچن صاف ملے گا گھر صاف ملے گا اور آپ پروڈکٹیو بہترین مفید ترین کاموں سے دن کا آغاز کریں گے عبادت سے آغاز کریں پھر پڑھنے لکھنے سے کریں باقی لوگ اٹھیں آپ افضل ترین عامال کر چکے ہوں اور یہ بالکل ممکن ہے پھر آپ کہیں گے گھر والے نہیں یہ کرنے دیتے فلان ایسا ویسا سب کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں اگر آپ نے سچی نیت کر لی اللہ ٹھیک کر دے گا سب کو سارے تعاون کریں گے کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے ان کے دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہم تو نہیں سمجھا سکتے کس سمجھا سکتے ہیں اگر ہم چیختے بھی رہیں سب کو کہ سو جو سو جو دھریک اپنی مرضی سے سوے گا ہوسٹر کے لئے لکھی ہیں کہ ان کو سب کوئی ایک وقت میں سونا مل جاتا ہے گھروں میں یہ نہیں ملتا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے تو اس سے پھر انسان کے لئے صبح اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب سونے اور جاگنے کا ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ایک کلاک باڈی میں لگ جاتی اور جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اگر کسی دن کسی وجہ سے آپ کو تھوڑی تاخیر ہو بھی جائے تو پھر اٹھنے کے وقت آپ بالکل اٹھ کے فریش ہوں گے زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہیں ہے کبھی سو رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی پھر اگر آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ جو کام مثلا رات دس سے بارہ بجے کے بیچ میں عام طور پر لوگ دس بجے سو جاتے ہیں تو کچھ لوگ جنہیں پھر کام کرنا ہوتا ہے وہ دس سے بارہ کے بیچ میں جاتے ہیں تو میں کہتے ہیں گھڑی کو الٹ لو نا یہاں دس سے بارہ سو جاؤ اور یہ جو دو گھنٹے ہیں وہ جلدی اٹھ جاؤ نین تو اتنی ملے گی آپ کو لیکن وہ جو آخری رات میں اٹھنے کا سواب ہے اور اس میں چاہے آپ اگر زیادہ لمبی نماز نہیں بھی پڑھ سکتے دو رکعت بھی آپ پڑھ لیں تو اس سے آپ کے درجے دوسرے سارے لوگوں کے مقابلے میں کتنے اوپر چلے جائیں گے سوچئے ذرا ہوگا یا نہیں لیکن ہم ٹائم نانیجمنٹ نہیں کرتے توفیق اللہ دیتا ہے نیئے تھمکو کرنی ہے اور اکل سے کام لیتے ہوئے ٹائم ٹیبل بنانا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پرمائیں گے عورت کی بہترین نماز عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا سہن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے یعنی اگر کمرے سے بھی زیادہ سٹور ہے نا کوئی تو اس میں گھج جائیں لیکن وہ ہی گھج سکے کہ جس میں سٹور کو ساپ کر رکھا ہوگا اور اس کو کمرہ بنا رکھا ہوگا ایسا ہی جیسا ٹھیک ہے تو اندر کے کمرے میں مثلا ایک سہن ہے پھر بنامدہ ہے پھر بیڈروم ہے پھر بیڈروم سے آگے ایک روم ہے تو اس میں گھر والوں کو ویسے بھی تو کوئی آپ پر اتراز نہیں ہوگا کہ آپ کیا کھڑ پڑھ کر رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات آپ بیڈروم میں ہی نماز شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ صبح صبح سلواتیں سنتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جائیں نماز اندر ترین جگہ پر بنایا جا کے اور اس سے ایک تو دوسروں کو عذیت نہیں ہوگی اور عجر کے اعتبار سے بھی وہ نماز بڑھ جائے گی دیکھیں جیسے سٹیپس ہوتے نا سٹیپس نظر آرہے نا آپ کو تب اگر آپ پہلے سٹیپ پہ کھڑے ہو تو آپ کا قد چھوٹا نظر آگیا اس سے اوپر میں تو ذراور بڑھا ہو جائے گا بلکل اسی طرح کام تو آپ کری رہے ہیں نفل آپ دن میں بھی دو پڑھ لیں گے لیکن وہی اگر آپ رات میں دو پڑھ لیں تو وہ آپ سمجھیں کہ اوپر والے سٹیپ پہ آپ کھڑے کوئی بھی کام اور پھر گھر کے بھی آپ دیکھیں کہ کمرے میں بھی آئیں درمیان میں نہیں نا کھڑے ہو جائیں اس میں کیا کریں کونہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا اس کی بھی دعا مانگیں اللہ کے لئے کیا مشکل ہے ہمارے لئے مشکل ہوتے اللہ کے لئے کچھ نہیں مشکل ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی کہ آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کی بنسبت ایک ہزار نمازوں سے زیادہ افضل ہے تو جو لوگ یہ دس دن حرم میں گزاریں مکہ یا مدینہ میں ان کی نمازیں پھر باقی لوگوں کی نمازوں سے اور زیادہ افضل ہو جائیں گے کون سا روزہ افضل ہے بتائیے عرفہ کا روزہ ٹھیک ہے عرفہ کا ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال افضل السوم سوم داود سیام یومن و افطار یومن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے پھر وہی بات ہے نا کہ روٹین میں چلنا بہت آسان ہوتا ہے ہر روز روٹین توڑنا ایک دن کھانے کا وقت سیٹ ہوا پھر نہیں کھانا پھر کھانا پھر نہیں کھانا مشکل کام ہے نا لیکن افضل ترین روزہ ہے پھر اسی طرح محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور دس محرم کا روزہ خاص طور پر اور پھر آپ نے دو روزوں کی بات کی انشاءاللہ وہ اگلے مہینے آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ جو عرفہ کے نو تاریخ کا روزہ ہے نو ذلحج کا روزہ عرفہ کے دن کا روزہ افضل ترین روزہ ہے جس میں دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں کونسا حج افضل ہے جس میں خوب تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں خوب قربانیاں کی جائیں ابو بکر صدیق سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا حج افضل ہے آپ نے فرمایا لبیق پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو اس شخص کا حج سب سے افضل ہے پھر مالی صدقات میں بہترین صدقہ کونسا صدقہ ہے پانی پلانا ٹھیک ہے اور پسندیدہ مال خرچ کرنا اس میں بہت برائیٹی ہے ویسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری چیزیں اگر نوٹ کر لینا تو ہر ایک 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 کرتے نہیں انشاءاللہ موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے یعنی گاڑی کا پیٹرول وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے وہ پیسہ جو رشتہ داروں پر کیا افضل ہو گیا وہ پیسہ جو اللہ کے راستے کی سواری پر کیا اللہ کے راستہ کیا ہے مثلا حج عمرہ مسجد جانا دین سیکھنے کے لئے کہیں جانا سکھانے کے لئے کہیں جانا یہ سب کیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے لئے آپ نکلیں گھر سے اور کوئی غرض نہیں کسی بزنس کے لئے نہیں نکلے کسی جاب کے لئے نہیں نکلے اللہ کے راستے میں نکلے جیسے حج پہ جاتے ہیں تو اگر کوئی ساتھ کوئی کاروبار کر لیتا ہے تو اس میں فرق نہیں لیکن اصل چیز ہے وہ اللہ کے لئے نیت کرنا ہے پھر وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے مثلاً کوئی کام بتائیے اللہ کے راستے میں ساتھی پر خرچ کرنا یعنی کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لینا اور خود کچھ کھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کر لینا اپنے لئے کتاب لی ہے تو اس کے لئے بھی کتاب لے لینا اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا جنگ تبوک میں ساتھیوں پر کس نے خرچ کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا ان کے لئے سواریاں تیار کی تھی زادرہ تیار کیا تھا یہ ہے اللہ کے راستے میں ساتھیوں پر خرچ کرنا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے انتظام کرنا اگر پڑھنے کے لئے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے پڑھائی میں مدد کرنا وغیرہ وغیرہ ابو کلابہ نے کہا ایال سے شروع کیا یعنی اپنے گھر والوں سے پھر ابو کلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کے ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت عبرو بچانے کے لئے خرچ کرتا ہے یا نفع دے اللہ ان کو اس کے سبب سے اور وہ ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے تو بہرحال انسان جب اپنے بچوں پر بھی ان کی عزت عبرو بچانے کے لئے کیا مطلب ہے اس کا ان کی عزت عبرو بچانے کے لئے مثلا آپ ان کے پڑھائی کے لئے جو خرچ کرتے ہیں سکول کی فیز دیتے ہیں کس لئے دیتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کس سے بچیں مانگنے سے بچیں تو بچوں کی عزت عبرو بچانے کے لئے خرچ کرنے سے مرادی ہے کہ وہ کسی کے آگے بھید نہ مانگتے کریں وہ کچھ بن جائیں وہ کچھ پڑھ لکھ جائیں وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا محذب اور بہترین شہری بن کے زندگی بسر کریں بہترین مسلمان بن سکیں تو یہ بھی افضل ترین دینار ہے جو انسان اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے پھر ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کیا تم جانتے ہو کونسا صدقہ سب سے افضل ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے فرمایا وہ حدیعہ جو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو پیش کرے وہ حدیعہ جو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو پیش کرے خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو خواہ وہ جانور کی پشت یعنی سواری ہو کسی کو لفٹ دینا خواہ بکری کا دودھ ہو یہ گائے کا دودھ کوئی بھی چیز کوئی بھی فائدے کی چیز کسی دوسرے کو دینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے اپنے بھائی کی ضروریات پوری کرنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل مومن کو خوشی دینا ہے افضل عمل مومن کو خوش کرنا ہے تم اس کے سطر کو ڈھاپ دو کیسے کپڑے سے یا اس کی بھوک کو سیر کر دو کیسے کچھ کھلا کے یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو یعنی ہو سکتا اسے کپڑا کھانا نہیں چاہیے کچھ اور چاہیے تو ان ضروریات کا خیال رکھو تو یہ بھی افضل صدقہ ہے یہ کب کرنا ہے افضل دنوں میں کہ ویسے تو سارا سال کرتا ہے انسان لیکن ان دنوں میں شعوری طور پر یہ سارے کام کرنے پھر پہلو تیو برتنے والے رشتدار کو دینا وہ افضل ترین ہے اب وہ ایو بن ساری سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتدار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے جو جیلس ہے آپ سے جو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور کچھ سنا جاتا ہے کوئی تکلیف دے جاتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی جڑ کاٹتا ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کے دل سے نفرت کم ہوگی یقیناً کم ہوگی صیرت میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں ایک غزوے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پر صحابہ اترے پانی نہیں تھا آپ نے کہا کہ جو پانی ڈھونڈ کے لاؤ تو لوگ ادھر ادھر نکل کے پانی کی تلاش میں تو انہیں ایک عورت ملی ایک ہونٹ پر جس کے پاس دو مشکیزے تھے پانی انہوں نے اس کو کہا چلو حضور کے پاس ہمارے نبی کے پاس چلو اس نے کہا وہ کون ہے وہ نہیں جانتی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ آدمی جو ہے مجھے کہیں لے جا رہے ہیں صحابہ اس کو گیر کر لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو حکم ملا تھا کہ پانی تلاش کرو اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ پانی کہاں ہے یہ تم کہاں سے لاری اس نے کہا ایک دن رات کی مسافت سے وہاں سے لے کے آ رہی ہوں اس کے قریب پریب میں اور کہیں پانی نہیں جانتی تو آپ نے اس کے مشکیزے لیے ان میں ہاتھ رکھا اور سارے لشکر نے پانی پیا اور اس کے بعد اس کے وہ مشکیزے بھی دیئے پھر اس کے ساتھ اس کو دودھ بھی دیا مزید ہدایہ اور چیزیں دے کر اس کو رخصت کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ردوہا کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر احسان کر کے لوٹاتے تھے لوگوں کو وہ آئی کس پریشانی میں ہوگی اور گئی کس خوشی میں ہوگی یہ اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ طریقہ بتائیے کیا کر سکتے ہیں اس رشتہ دار کو نام لکھ لیجیے کہیں کہ اچھا میں نے اس کو ضرور دینا ہے کچھ جو آپ کو تنگ کرتا ہے یہ اچھے ریلیشنشپ کے لیے بہترین نسخہ ہے اچھا ہم کیا کرتے ہیں سب کو دیتے ہیں اس ہی کو نہیں دیتے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے اس کی دشمنی اور پکی ہو جاتی ہے وہ اور کھچ جاتا ہے جب ہم احسان کی روش اختیار نہیں کرتے تو اپنے لئے مشکلات میں اضافہ کرتے جاتے ہیں تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اپنے اندر کو توڑو اور وہ کرو جو اللہ کی پسند ہے چاہے ہماری پسند ہے یا نہیں وہ لیتے نہیں ہیں یہ واقعی مشکل ہے موقع کی تلاش رکھیں کب چاہیے کب لیں گے آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ آپ ان کو کچھ دیں وہ لٹا دیتے ہیں نہیں لیتے نہیں چاہیے واپس بھائی دیتے ہیں آپ کے گھر لٹا دیتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت پھر آپ انتظار کریں اور ہارے نہیں نیکی پہ ہارنا نہیں کچھ دن بعد پھر کچھ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سیچویشن میں ڈالے تھا کہ وہ خود مانگنے آ جائیں گے آپ سے بلیو می صرف آپ کا بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ خانہ پوری کا نے چیک لیسٹ پہ اچھا نشان لگا دیا کر دیا ہم نے وہ کہا تھا انہوں نے کہ اس رشتدار کو دینا میں دیا لیا نہیں شکر نہیں لیا ہم خود ہی لے لیا سچے دل سے جب آپ کام کریں گے نا تو پھر کر کر ہی چھوڑیں گے پھر رستہ بھی کھل جائیں گے پھر آپ کہیں کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ کب میں دے سکتے ہیں اس کو انسانوں کی نیچر بڑی عجیب چیز ہے اتنے متضاد روئی ہیں انسانوں کے اندر کہ ایک انسان سے ایک وقت میں آپ کو انتہائی خوشی ملے گی اسی انسان سے آپ کو دکھ بھی مل جائے گا تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اب کیا کروں اس کو کس کٹیگری میں رکھوں انسان ہے نا وہ بھی بس ٹھیک ہے جب معاف کرنا سیکھ لیا آگیا طریقہ معاف کرنے کا تو معاف کر دیں اور اس کے بعد خوش رہے خود اللہ کی راہ میں خیمہ مہیا کرنا افضل ترین صدقہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی خیمہ کا سایہ مہیا کرنا یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کی خدمت کرنا یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا یعنی سواری دینا اب یہ جو خیمہ مہیا کرنا ہے یہ کیا چیز ہے اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں جسے فلیٹ وکٹمز ہیں ان کو گھر بنوا کے دیے جارہے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر اللہ کی راہ میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے فی سبیل اللہ یہ کہتے ہیں کہ جسے الہدا کے باہر درخت نہیں ہیں ڈرائیور حضرات آکے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں دھوب میں ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اب یہ کہ وہ آتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اٹھانے کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی ہیں اب اس سے درخت لگانا تو بیسے بھی ایک بہترین صدقہ ہے دیکھئے ہمارے ملک میں کتنے ہی بس ٹینڈ ہیں جن پہ کوئی سایا نہیں ہے نا اب آپ کہیں گے ہم جا کے لگوائیں گے پھر لوگ اکھاڑ کے لے جائیں گے یہ بڑی مشکل ہے ہمارے ملک میں یہ خیال ہی لوگوں کو کام سے روک دیتا ہے لیکن اگر کچھ لوگ مل کر کسی ایک بس ٹینڈ پر ایک چھت ڈلوا دیں ایک شیٹ ڈلوا دیں شیٹ ڈلوا دیں کتنے لوگوں کو سایا مل جائے گا ہم کیوں سایا دیں جب آپ ایک نیکی خف و موقع پیدا کرتے ہیں تو اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں لیکن آپ کو عجر کس سے ملتا ہے اپنی نیت سے اور اسی کے اندر خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی فکر نہ کیا کریں کیونکہ اس طرح کی خیال ڈال کے شیطان ہمیں نیکی سے روک دیتا ہے جیسے لوگ انکم والے ایسے لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اپنے لئے خود کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے خرچ کرنا اسی طرح یہ جو کپڑا ہے نا یہ بھی خیمے جیسا ہی ہے بینر جس پر تکبیرات لگی ہوئی ہو کسی دینی گیترنگ میں خیمے ٹینٹس پروبائیڈ کرنا خیمے کے نیچے درس کرانا یہ بھی اس میں آ جائے گا لیکن یہ جب میں کہہ رہی ہے نا یہ بھی ٹینٹ والا ہی کپڑا ہے میرا دل چاہتے ہیں کہ اس عشرہ ذلحج میں ملک بھر میں بل بورڈز تکبیرات سے بڑے میں ہو ہر شخص جو کوئی گزرے تکبیرات پڑتا ہوا گزرے لیکن کون لگائے وہاں آئی ڈونڈ نو مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو طریقہ آتا ہو تو ہم سارے پول ان کر کے کسی اچھے سے بڑے بل بورڈ کا انتخاب کریں اور اس پر خوبصورت طریقے سے تکبیرات لگوا دیں جہاں سے ہیوی ٹرافک گزرتی ہو اگرچہ وہ مہنگی ہوگی جگہ لیکن دس دن اگر ہر روز دس ہزار لوگ بھی پڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا ٹرافک آ کے رکھی خود ہی نظریں پڑیں گی جس نے نہیں پڑنا وہ بھی لا شعوری طور پر تکبیرات پڑنے لگ جائے گا کیونکہ اس عشرے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ یہ پڑھو اسی طرح ٹیلیویزن کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا پرومو یا کوئی ایڈ ایسی دے دیں کہ جس میں صرف اتنا کہا گیا ہو عشرہ ذو الحج کا بہترین ذکر افضل الایام کا افضل ذکر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تکبیرات کا صرف چند سیکنڈ کا ایک پرومو گزر جائے تو اس سے آپ دیکھئے یا جلنوں کے چینلز ہیں ان سے آپ بات کریں یا ان تک میسیج پہنچائیں اب دیکھیں ہمارے ہاں محرم کا عشرہ پورا ملک بنا رہا ہوتا ہے ربی الاول کا بارہ دن سب اس میں انوال ہوتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں سنت میں نہ ربی الاول کا ذکر ہے اور نہ ہی محرم کا اس طرح ذکر ہے کہ اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں جس کا ذکر ہے کہ فضیلت پتہ ہی نہیں کہ سال بھر کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن کہیں بھی لگوائیں جا کے کسی سکول میں لگوائیں کالج میں لگوائیں کسی بھی پبلک پلیس پر جس میں میکسیمم لوگ لگا سکے اوبرہیڈ بریجز ہیں اس میں لگایا جا سکتے ہیں اپنی دیوار کے باہر پینٹ کروا دیں پینٹر کو بلا کے کہیں کہ یہ اچھا ویو ہے اس میں تکبیرات پینٹ کر دو پینٹ تو ویسے بھی سالانہ صفائی کرتے ہیں نا عید کی بینر لگا دیں کچھ کر دیں فیس بک پر لگوائیں شاپنگ مالز میں لگوائیں اور بکرہ منڈی پر لگوائیں اور فیول سٹیشنز پہ سکول کالجز یونیورسٹیز کے باہر کی دیوار پر پرنسپل سے پوچھ کے میٹرو میں لگوا دیں جا کے کون بات کریں گا ان سے اصل بات یہ ہے کہ مشورے سب دیں گے عجر کس کو ملے گا جو جا کے لگوائے گا اب آپ دیکھئے ہو سکتا ہے آپ کے بھائی میٹرو میں کام کرتے ہوں آپ ان سے کہیے کہ جا کے اونر سے بات کریں اور 350 کا ایک لے جا کے میٹرو کو حدیعہ کر دیں ٹھیک جب وہ حدیعہ کرے گا نا کوئی تو کہیں گے اچھا لگا دو خود سے اگر انہیں کہیں کیونکہ وہ کہاں سے بنوائے انہیں پتہ ہی نہیں اسی لئے ہم نے حدیث بھی ڈالی سات اور سات تکبیرات تاکہ لوگ پڑھ بھی لیں کہ یہ کیوں لگی ہی تکبیریں ورنہ تو وہ لوگ کے لئے ایسی شاید ڈیکوریشن پیس لگا ہوا ہے باقی سوچنا آپ کا کام ہے آپ دیکھئے کہ اگر آپ کو ذاتی کسی بزنس کی پروموشن کرنی ہو تو آپ کیا کیا کریں گے آ جائیں گے نا طریقے بس یہ اللہ کا نام بلند کرنے اللہ اکبر ہے یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لئے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں اب خوب خوب اپنی ذہانت سے کام لیجئے اور کوئی عملی طریقہ ضرور سوچئے خالی خیالوں میں نہیں رہیے کہ اچھا میں کیا کر سکتی ہوں مثلا آپ کے گھر میں شادی کارڈ فالتو فضول پڑے ہوں گے ان کو نکال کے سارے نکال دیجئے صفائی کریں گے سارے کٹھے ہو جائیں اب ان کی بیٹھ کے بچے اپنے گھر میں لے کے ان سب کے ساتھ کٹنگ کروائیں ان کو لکھنا سکھائیں انہیں کہیں لکھیں اس پر اور لکھ کر جا کر اپنے کلاس کالوس کو دیں ٹیچرز کو دیں اچھے اس کے اوپر کوئی ڈیزائن بنا لیں ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کی جی رکشے کے پیچھے لگوا دیں بسوں کے اوپر لگوا دیں کہیں جہاں مرضی لگوا دیں it's up to you اب آپ خود ہی سوچتے جائیں اور لگواتے جائیں صرف سوچتے نہیں جائیں وہ کہتے جس نے آرڈر کرنا ہے کیونکہ بنوانے کا بھی ایک دھندہ ہوتا ہے نا لکھے کون بنائے کون تو وہ آپ یہاں پر الہدا میں آرڈر کر سکتے اور یہاں سے آپ کو اکٹھے پھر مل جائیں گے بس آپ پھر اٹھا کے صرف لے جا کے لگا سکیں گے جہاں مرضی لگا دیں پھر different sizes کے ہو جائیں تو زیادہ اچھا نہیں کوئی بڑے ہو جائیں کوئی چھوٹے تین چار sizes میں بنوالیں یہ کیا ہوا ٹائم لگ جائے گا تو یہ اللہ کے رستے پر ٹائم لگے گا جی اپنے اپنی گاڑی میں ایک سٹکر میں رکھا ہے بڑا سا بنوالیتے ہیں وہ آسان لگ جائے گا چلی اٹلیسٹ یہ تو آپ کے پاس ہے ہی نا یہ تو کہیں جا کے لگا دیں اوکے پانی پلانا دودھ پلانا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والا جانور بطور اتیہ دینا افضل ہے کسی کو گائے بکری دینا جو ایک پیالہ دودھ صبح کو دے اور ایک شام کو دے وہ والا جانور خالی یہ نہیں کہ بکری دے دی وہ دودھ چاہے دے یا نہ دے لیکن اگر آپ بکری نہیں دے سکتے کسی کو کیونکہ آپ نے خود زبا کرنی ہے اس دفعہ تو اس صورت میں دودھ بھی دے سکتے پانی پلانا سعید بن عبادہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے عید کی نماز پہ جائیں تو پانی کی بوتلیں ساتھ لے جائیں مختلف لوگوں کو ایز ایک گفٹ اس وقت دے دیں کیونکہ وہ سارے لوگ جلدی میں نکلے ہوتے ہیں اور اس وقت پھر پیاس لگ جاتی ہے بعض وقت تو کوئی طریقہ کریں سعید بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ام سعید فوت ہو گئی ہیں کونسا صدقہ افضل ہے فرمایا پانی چنانچہ انہوں نے ایک کواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعید کی طرف سے ہے پھر دستی میں صدقہ کرنا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یا امیر لوگ ہوں گے بس وہی یہ سارے کام کریں گے ہم تو غریب ہیں ہمارے تو اپنے پاکٹ منی جو ملتی ہے وہ اس میں مہینے کا کنٹین کا خرچہ بھی نہیں نکلتا تو ہم تو یہ صدقہ نہیں کر سکتے جو نو دن روزہ رکھیں گے نا ان نو دنوں کھانے کا خرچہ جو ہے ایک ٹائم کے وہ صدقہ کر دیں اگر اور کچھ نہیں ابو حرانہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کونسا صدقہ افضل ہے فرمایے تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا کہ خواہش بھی ہو جس سے سرمایہ جمع ہونے کی تمہیں امید بھی ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کیونکہ جب انسان جوان تندرست ہوتا ہے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے پھر اس کو پیسے چاہی ہوتے ہیں پھر وہ دینے والا نہیں لینے والا بن جاتا ہے لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بھی بعضوں کا سوچتا ہے کہ اچھا اب کھا ہنڈا لیا اب چلو کسی نیکی کے کام میں لگا دو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر دیا تو میرا کیا بنے گا اور اس میں تاخیر نہ کرے کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے اتنا مال پلان کے لیے پلان کو یہ دینا پلان کو وہ دینا اب تو وہ پلان ہی کا ہے ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے والا دے کر بھی مالدار رہے انہیں اس کے اپنے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہو پھر معاملات میں بہتری لانا آپس میں صلح کروانا روٹے ہوئے لوگوں کو منانا یا آپس میں دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا تو یہ جو متفرقات ہیں اس میں آپ ڈال لیجئے کہ ان افضل ترین دنوں میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے ہسٹل کی بچیاں خاص طور پر گھروں میں جائیں گی تو کوئی نہ کوئی رشتہ داروں کے بارے میں سنیں گی وہ نراز ہیں تو یہ حدیثیں سنا کر ان کو راضی کریں امی ابو کو پہلے اور پھر آگے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروا دینا افضل صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز باہمی صلح کروانے اور اس نے اخلاق سے بہتر ہو یعنی مراد اس سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز روزے سے افضل عمل صلح کروانا ہے اپنے بھائی کو خوش کرنا افضل عمل یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا تم اپنے مومن بھائی کو خوش کر دو اس کا کرزہ ادا کر دو یا اس کو کھانا کھلا دو تو کرزہ ادا کرنا یا کسی کو دعوت پر بلانا تو جب آپ عید کے موقع پر دعوت پر بلائیں تو کس نیت سے بلائیں افضل صدقے کی نیت سے افضل عمل کی نیت سے کہ میں یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں اس لیے نہیں کہ وہ بھی مجھے بلائیں یا بوجھ سمجھ کے نہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے جب گھر میں دعوت ہوتی ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں اپنے اوپر بوجھ بنا لیتے ہیں پکاتے بھی جائیں گے کرتے بھی جائیں گے اور بولتے بھی جائیں گے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ عمل ضائع ہو جاتا ہے اور کیا کرنا ہے ایسے غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ان لوگوں تک قربانی پہنچانے کا انتظام یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا لہٰذا اجتماعی قربانیوں میں حصہ ڈال کر اس کام کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل عمال ہے یہ دیکھیں کہ کون آس پاس میں کس مشکل میں ہے کس مصیبت میں ہے ٹھیک ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تو دور کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری قوم پر ایک بہت بڑی مصیبت بھی آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے جہالت جہالت بہت بڑی مصیبت جو ساری مصیبتوں کا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جو بچہ وہ گٹر میں گر کے پوت ہوا تھا تو میں سوچتی رہی کہ اس کی ریزن کیا ہے بجہ کیا ہے بجہ یہ ہے کہ عام طور پر عام طور پر گٹر کی اوپر جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں تو لوہا بہت مہنگا ہو گیا ادھر رکھواتے جاتے ہیں ادھر سے چوری ہو جاتا ہے تو پہلے تمہیں سوچتی رہی کہ کس قسم کے ڈھکن ہوں اچھا وہ سمنٹ والے ہوں اچھا ایسے ہوں ویسے ہوں اچھا سمنٹ والوں کا کیا ہوتا ہے دو تین گاڑیاں گزریں وہ کریک ہو جاتا ہے لکڑی نہیں رکھ سکتے بارش ہوگی کچھ ہوگا یا کوئی اوپر سے بھاری چیز گزرے گی وہ ٹوٹ جائے گا حال کیا ہو ایک انسانی جان کے جانے کا ذمہ دار کون ہے ہم اپنی اجلت سے جلد بازی سے اس کو بلیم کر دیتے اس کو کر دیتے اس کو کر دیتے ان کا قصور ہے انہوں نے مثلا سیڈیہ کا قصور ہے ڈھکا نہیں رکھا بھئی سیڈیہ نے رکھا ہوگا اس نے زن سے کام لے لیکن کدھر گیا وہ پھر کسی نے تو چوری کیا نا کسی نے تو اٹھایا اچھا اس نے اٹھا لیا تو باقی کدھر تھے ان کی آنکھیں نہیں تھی وہ دیکھتی ہیں ڈھکن کھلا بھائی ان کا فرصہ عمر بالماروخ نہیں ہے نلمنکر کا یا کوئی نہیں پھر کھلا نظر نہیں آرہا کیونکہ گاز نہیں کٹھی ہم نے ایک دفعہ یہاں سامنے سے گاز کٹوا یا ہم کو جرمانہ ہوا کہ یہ آپ کا area نہیں آپ نہیں گاز کٹوا سکتے اس کو یعنی کہ آپ صرف اپنے premises میں گاز کٹوا سکتے ہیں آپ اس سے باہر نہیں کٹوا سکتے منع ہے اچھا اب کیا کریں یعنی میں نے اتنے پہلوں سے اس بات پر غور کیا کیونکہ میرا دل بہت بوجل سا بہت تکلیف میں تھی میں root cause کیا اس سے آگے کیا cause اس کے آگے کیا اس کی اس کا علاج کیا اس کا کیا اس کا کیا اور آخر میں جب میں پہنچی تو مجھے یوں لگا کہ لوگوں کے اندر نمبر ایک جہالت نمبر دو خدا کا خوف نہیں جب تک یہ تقوی نہیں آتا جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا اس کا حل کچھ بھی نہیں ہو سکتا وقتی طور پر آپ حل کرتے ہیں یہ کوئی ایک حادثہ ہے ایسا روزہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کس طرح حمد ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ لوگوں کے لئے ہلاکتگاہ کا دروازہ کھول دیں کسی گٹر سے ڈھک کر اٹھانے کا مطلب یہ ایسا ہی ہے موت کا دروازہ کسی کے لئے کھول دینا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے لیکن یہ جرم کتنا عام ہو چکا ہے اپنے آپ کو اس پر رکھ کے دیکھیں اپنے آپ کو اس گٹر میں گرتا ہوا دیکھیں سادے پانی ساف پانی میں بھی ڈوبنا بہت سخت تکلیف کی بات ہے کہاں گٹر کے پانی میں کوئی ڈوبے ہم ایک دوسرے کو بلیم کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہمیں روٹ کاؤس تک موچنا ہوگا اور اس کا حل کرنا ہوگا پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اتنے درس ہوتے پھر اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے اثر کیسے ہو اللہ کا ڈھاری نہیں ہے دلوں میں پھر یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو واقعی پتا ہے میں سوچتی ہوں کہ عام طور پر جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چوریاں کر رہے ہوتے ہیں اچھا وہ ایک جرم نشہ کا کر رہا ہے اس نشہ میں آ کر وہ ایسے غلط کوئی ہو تو ہوش ہی نہیں کہ وہ موت کا دروازہ کھول رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے ڈھکم کیا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر جو بھیجا گئے تو کیوں کہا گیا کہ وہ رحمت ہے کیونکہ انہوں نے آکے لوگوں کو علم دیا تھا اور اللہ کا ڈر دیا خالی علم نہیں دیا اس کے ساتھ اللہ کا ڈر دیا تھا تقوی دیا تھا جب اصلاح ہو گئی جب وہ عدی بن حاتم کو آپ نے کہا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورت زیورا سے لدی بھی اکیلی سفر کر رہی ہوگی کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس کو اور لوگ اپنے ہاتھوں میں سونا چاندی اٹھائے پھریں گے کہ کسی کو صدقہ کر سکے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا آج کیا ہمارے پاس ریسورسز کام ہے شاید اس سے زیادہ ہی ہو جو وہاں تھے لیکن آج خدا کا خوف نہیں اس لئے اصلاح نہیں تو سب سے بنیادی کرنے کا کام لوگوں کی شعور کو جگانا ہے جب تک یہ نہیں ہوتا ساری اوپر اوپر کی کوششیں ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی کو اندر زخم اور اوپر سے وہ پٹیاں کرتا رہے پھر فرمایا افضل ترین عمل اللہ کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا کیا ہے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے کیونکہ سب سے مشکل کام اپنے آپ سے لڑنا ہے پھر لوگوں میں افضل ترین کون ہے دنوں میں تو افضل ہم نے دیکھ لیے اعمال میں افضل دیکھ لیے لوگ اچھے کون ہے فرمایا قیامت کے دن بہت زیادہ حمد کرنے والے تعریف کرنے والے افضل لوگ ہوں گے الحمدللہ کہنے والے اللہ کی تعریف بیان کرنے والے حمدون کا لفظ آتا ہے اور حمد کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو اب ایک تعریف ہے اللہ کی اور ایک ہے بندوں کی اور اللہ کی تخلیق کی یعنی وہ لوگ جن کا ایک رجحان ہوتا ہے اپریسییشن کا کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اچھی چیز کو اچھا کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ عام طور پر ہم صرف من بھی باتیں کرتے ہیں اس کا رنگ ٹھیک نہیں آیا کہا ہو تو کسی کام کا نہیں اور ڈیزائن بھی صحیح نہیں اور یہ تو ایسا ہے اور یہ ویسا ہے اور یہ گلاس کا بھی سائز ٹھیک نہیں اور یہ میز تو بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ فلان چیز تو ایسی ہے اور فلان ویسی ہے کسی چیز کی ہم تعریف نہیں کرتے کہ اس میں کوئی بھلائی بھی ہے مصبت نظر رکھنا اور اپریشیٹ کرنا بندوں کے کام کو اللہ کی تخلیق کو اور سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو کہ الحمدللہ سب تعریف اسی کے لئے ہے پھر سب سے اچھے اخلاق والا ہونا سب سے افضل انسان ہونا ہے پھر فرمایا سب سے افضل انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کی عمل اچھے ہو اور بدترین کون جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے کام برے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جس سے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی اس کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے یہ جو تکبیرات آپ پڑھیں گے اور یہ جو تسبیحات آپ پڑھیں گے ان کی وجہ سے لمبی عمر کا بھی اور لمبی عمر میں نیکیاں کرنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا یعنی گویا یہ افضل دن افضل عمال کے دروازے کھولتے اور پھر باقی دن بھی سال کے کیونکہ اس کے فور انبات پر اگلا مہینہ نیو یئر ہے انڈ میں آپ ریزولوشن بناتے ہیں یہ یہ کرنا ہے تیاری کرتے ہیں پریکٹیکل تیاری کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں ذلحج کے مہینہ اس میں گزرتا اور نئے سال سے پھر آپ کے نئے کام شروع ہو جاتے ہیں ایک نئی زندگی آپ کو ملتی ہے اور اچھے عمل شروع ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح افضل انسان وہ ہیں جو مخموم القلب اور سچی زبان والا ہو صحابہ نے کہا سچی زبان والے کے تو ہم پہچانتے ہیں مخموم القلب کون ہے فرمایا ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہے اس میں گناہ بغاوت خیانت اور حسد نہ ہو کسی کے لئے جیلسی نہ ہو پھر لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنے والا انسان کونسا مسلمان افضل ہے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک اور جگہ پر فرمایا وہ مومن پھر ایک اور جگہ پر فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل آدمی وہ ہوگا جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے گا جب کوئی پکار سنے گا اس کی پیٹ پر سوار ہو کر موت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا یا وہ آدمی جو عوام میں رہتا ہو نماز قائم کرتا ہو زکاة ادا کرتا ہو اور خیر کے علاوہ لوگوں کو چھوڑے رکھے یعنی معاملہ کرے تو خیر کا کرے اور اپنی نماز روزے پر قائم رہے پھر فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے پھر لوگوں میں رہ کے ان کی عذیتیں برداشت کرنے والا سب سے افضل ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ممکن ہے دنیا پر کوئی انتہائی حقیر آدمی غالب آ جائے یعنی وہ ان کا کوئی بڑا بن جائے اس وقت لوگوں میں افضل مومن وہ ہوگا جو دو کریمین معزز لوگوں کے درمیان ہوگا یعنی اس کی کمپنی اچھی ہوگی پھر دنیا سے بے پرواہ انسان وہ افضل انسان ہے پھر ذکر کون سے افضل ہے لا الہ الا اللہ پھر بہترین نیکی بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ پھر فرمایا سب سے افضل نیکی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحم وہو علیہ کل شئین قدیر پھر قرآن کا افضل حصہ سورة الفاتحہ ہے سب سے بڑی آیت آیت الكرسی ہے سب سے افضل تعوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تعوض کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوض کرنے والے نہیں پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا معوضتین دو سورتیں الفلق اور الناس یہ افضل ترین تعوضات ہیں اور سب سے افضل دن عشرہ ذو الحج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامٍ یعنی الْأَيَّامِ الْعَشَرِ افضل منہا فی ها ذہی قالوا وللجہاد قالوا وللجہاد اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِ بِشَئِ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں پوچھا گیا جہاد بھی نہیں فرمایا نہیں ہاں جو شخص اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس کچھ نہ لیا پھر ان دس دنوں میں یوم النہر بھی بہت بہترین دن ہے اور وہ کونسا ہے دس ذو الحج اس کے بعد یوم القر ہے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں اور پھر پوچھا گیا دن کا سب سے افضل ترین حصہ فرمایا رات کا آخری حصہ آخری گھڑیاں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے افضل دنوں میں افضل کام کرنے ہیں کچھ کاموں کے لسٹ تو آپ کے پاس تھی انشاءاللہ آپ ان کا اتمام کریں گے کچھ آپ نے مزید نوٹ کر لیے دلائل آپ نے سب کے سن لیے اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے عمل کیسے خود بھی کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس میں صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلانے کے علاوہ روحانی خوراک کھلائیں یہ دعائیں دیں اس میں ذلحج اور قربانی کے موضوع پر یہ کیسے اٹھ ہے عید الازحہ کیسے منائیں عید کارڈزہ اور ان کی خوبی ہے کہ ان کے اندر قربانی کے مسائل لکھے ہوئے پھر عشرہ ذلحج یہ باتیں جو میں نے بہت سیکھی ہیں ان میں یہ اس میں موجود ہے پھر قربانی کے بارے میں بھی معلومات ہے اور حضرت اسمائل کی قربانی کی نظم جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے اور تکبیرات کے کارڈز ہیں یہ بھی گفٹ میں دینے کے لیے بہت اچھ ہیں ان کے پیچھے اپنا پرسنل میسیج لیکھ کے آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں تو ان چیزوں کو جب آپ آگے آگے لے جائیں گے تو اس کے دور اتیرے پیدر علم بھی پھیلے گا صدقہ بھی ہو جائے گا لوگ جو عمل کریں گے آپ کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے حصے میں شامل ہو جائے گا عید کا دن کیسے منانا ہے قربانی کے علاوہ عید کا دن جو ہے دعا میں کرواتی ہیں انشاءاللہ قربانی میں صحت مند جانور قربان کریں حدیث میں آتا ہے ہم مدینہ میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے اور پھر ان کو قربان کرتے تھے اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں اور پھر ایک قربانی میں سارے گھر والے بھی شریک ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف سے بکری قربان کرتے تھے حجت الودا کے موقع پر اپنی بیویوں کی طرف سے گائے قربان کیا آپ نے اور خود سو اونٹ قربان کیے ایک نہیں دو نہیں ہم کہتے ہیں ایک اونٹ میں ساتھویں حسام ڈالنے تو بڑی بات ہے لیکن جب اللہ توفیق دے تو ضرور کرے اور پھر یہ کہ قربانی جو ہے دراصل ایک مسلون عمل ہے اور اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے اس کو قرب کی نیت سے دیں کوئی فرض واجب سنت کی تقسیم میں پڑھ کر حساب کتاب کر کے نہیں پھر یہ کہ عید کی تیاری کریں نئے کپڑے پہنیں اپنے آپ کو سمارے سترائیں پھر اسی طرح یہ کہ اس دن صدقہ کریں عید کے دن بھی کیونکہ یاد ہے کہ جب عید کے دن عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کیے تھے اب زیورت خیر بہت ہی مہنگا ہو گیا تو اب صدقہ مشکل ہے اس کا لیکن کرنے والوں کے لئے کچھ مشکل نہیں پھر عید کے دن عیدگاہ جائیں اور واپس آ کر قربانی کی جاتی ہے عید سے پہلے قربانی نہیں کی جاتی باہم ملیں تو تقبل اللہ مننا و منکم پڑھیں پھر اسی طرح بچوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں نہا دھو کر جائیں امدہ لباس پہن کر جائیں اور صحابہ کرام کا معمول اس دن کیا ہوتا تھا میل ملاقات اور دعا دینا ایک دوسرے کو ٹھیک ہے تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیس اللہم انی اسألک الہدہ والتقا والعفاف والغناء اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم البسنا لباس التقوا وَأَلْزِمْنَا كَلِمَةَ التقوا وَجَعَلْنَا مِنْ أُولِ النُّهَى وَأَمِتْنَا حِينَ تَرْضَى وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْمَأْوَى وَجَعَلْنَا مِمَّنْ بَرَّ وَالتَّقَوَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى وَجَعَلْنَا مِمَّنْ تُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَتُجَنِّبُهُ الْعُسْرَى وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَأْهُ الذِّكْرَى وَتَنْفَأْهُ الذِّكْرَى اللَّهُمَّ جَعَلْ سَعْيَنَا مَشْكُورَى وَذَنْبَنَا مَغْفُورَى وَلَقِّنَا نَضْرَةً وَسُرُورَى وَقْسُنَا سُنْدُسًا وَحَرِيرًا وَجَعَلْ لَنَا أَسَابِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلِئٍ وَحَرِيرًا یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے اپنے ذکر کی توفیق دے اپنے شکر کی توفیق دے یا اللہ ہمارا یہ علم ہمارے اوپر بوجھ نہ ہو ہمارے حق میں حجت ہو اور ہمارے لئے عمل کی راہیں آسان کر دے یا اللہ اس خیر کو دنیا بھر کے لوگوں تک لے جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے ہمارے دلوں کا شح اور بخل دور کر دے اور ہمیں بست عطا کر یا اللہ سب کے مال جان علم برکت عطا فرما جو لوگ دور دور سے سننے کے لئے آئے ہیں یا سن رہے ہیں ان سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد وعلا آلہی واسحابہی و اہل بیتہی اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغبرک و نتوب الیک